اگر آپ نے کبھی آس تک سنا نہیں ہوگا ہندوستان میں مہوبا کے ایک ایس پی اور ڈی ایم انہوں نے اندرکان ترپاٹھی نام کے ایک بیاپاری سے رنگداری وصولی رنگداری اور جب پیسے دینے سے اس نے منع کر دیا اس بیاپاری نے تو گولی مروا کے اس کی ہتیا کروا دی یوگی جی ہتیا کروانا دیس درو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیس درو ہی ہوں اس لیے کہ آپ کے چہرے کو بے نقاب کیا اس لیے کہ آپ کے چہرے سے جو یہ گھوٹالے آپ کر رہے تھے اس پردے کو ہم نے کھیچ کے نوچ کے آپ کے چہرے کو سب کے سامنے کیا اور ہم نے کہا کہ پی پی کٹ میں گھوٹالہ مت کرو آکسی میٹر تھرمومیٹر میں گھوٹالہ مت کرو اور تو اور ایک انیلائیجر جو ایک لاکھ پیتالیس ہجار کا جن پورٹل پہ سرکاری پورٹل پہ ملتا ہے وہ یوگی جی نے تین لاکھ تیس ہجار روپے میں چین کی کمپنی سے خریدا چین کی کمپنی سے جس کا بحث کار کرنے کی بات بھاجپا کہتی ہے جس چین نے ہمارے بیس جوانوں کو سہیت کر دیا اس چین سے تین لاکھ تیس ہجار ہے تو میں یوگی جی سے کہنا چاہتا ہوں میں جا رہا ہوں بھی اس تاریخ کو اس دیس درو کی نوٹس میں پہلے آئیٹی ایکٹ میں مقدمہ لکھا گیا پہلے اگیانت میں مقدمہ لکھا گیا لیکن جب میں نے کرونا گھوٹالے کو اٹھا دیا سنسد میں تو کل ہی سام کو میرے پاس نوٹس آگئی اور اس میں دیس درو کی دھارہ بڑھا دی گئی ہے آئیٹی ایکٹ کی دھارہ میں دیس درو کی دھارہ اور کوئی ساتھ دھارہ چھوٹی نہیں جو دھارہ نہ لگا دی گئی ہو دی ایم اور ایس پی اتر پردیس کے اندر ہتیائیں کروا رہے ہیں رنگداری وصول رہے ہیں یہ معاملے میں بار بار اٹھاتا رہوں گا کرونا میں گھوٹالہ ہو رہا ہے یہ معاملہ میں بار بار اٹھاتا رہوں گا اور بیس تاریک کو یہ جو نوٹس آئی ہے میں سنسد کا ایک جمعہ دار سدس سے ہوں سدن کی کاروائی چھوڑتا نہیں پرتی دن سدن میں اپسٹھت رہتا ہوں نو بجے سگنیچر کر کے پارلیمنٹ میں ماننی سبھاپتی جی کو بتا کر میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور بیس تاریک کو ہی لکھنو کے اندر تھانے میں جا کر اپنی گرفتاری دوں گا مجھے معلوم ہے کہ مجھے بیس تاریک کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے گا